بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعالنا من المتمسکین بے بل آیت احمد المومنین السلام علیکم مومنین اکرام یا حالی اللہ پچھلے دنوں سے ایک ویڈیو کلپ کو وائلن کیا جارہا ہے اس کی کچھ وضاحت میں آج کی ویڈیو میں کرنا چاہوں گا کہ دوران مجلس حروف مقاتیات کے بارے میں یہ سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ راز ہیں جسے اللہ اور معصومین علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں لیکن تفاصیل میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کو پنچتن کے اسمائی قرامی تعلیم کیے گئے تو جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تو وہ غمگین اور افسردہ ہو جاتے انہوں نے اس کے بارے میں جب خدا کی بارگاہ میں سوال کیا تو التجا کی تو خدا نے جو اس کی آیت میں کافہ یا اینسات کو پیش بیجا اور اسی میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق حضرت زکریہ کو ایک خبر غیب اتا کی گئے اس کے بارے میں معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے جو اس کی تفسیر بیان کی اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئے یہ تفسیر کہاں سے پڑی گئی تو یہ تفسیر منگھڑت نہیں یہ تفسیر حضرت امام حسن عسکری میں بلکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے تفسیر نور اس سکلین میں ہے تفسیر سافی میں اس کے علاوہ بحبل انوار میں مجلسی نے لکھا کمال الدین واطمام امام شیخ صدوق نے لکھا اس کو مناقبِ آلِ عبیطالہ میں لکھا گیا اس کو مدینہ المعاجز میں لکھا گیا اس کو نوادر الموجزات میں لکھا گیا اور اس کے علاوہ لحتجاجِ تبرسی میں لکھا گیا شجرہِ طوبہ میں لکھا گیا اور متعدد فیہ کتب میں اس آیت کی تفسیر کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا اور یہ مذہبِ جعفریہ کی موتبر ترین کتب ہے اب بحث یہ ہے کہ یہ لفظِ حلاکت تو یہ لفظ عربی میں بھی حلاک ہے اور اردو میں بھی اس کے معنی حلاک ہے لیکن کیونکہ عربی ایک فصی اور بلی زبان ہے اور اردو اس کے مقابلے میں ایک محدود زبان ہے عربی میں حلاکت سے مراد قتل کرنا عذیت دینا یا ایسے قتل کرنا کہ ایک دردناک شہادت جس میں لاش کو پامال کیا جائے اور کچھ بھی نہ چھوڑنا اتنے دردناک لفظِ حلاک کے عربی زبان میں معنی ہے کہ یہ بیان کیے جائیں تو یقینا جو اہلِ زبان ہیں یا جو علم المعانی سے واقف ہیں وہ اس بارے میں بخوبی عوام کو اگاہ کریں گے کہ اس کے معنی انتہائی دردناک اور تکلیف دے معنی ہے اسی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا راز تھا اب جو شعبہ پیدا ہوا وہ یہ کہ کچھ مومنین نے اور کچھ ماتمیوں نے یہ سمجھا ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش کی گئی ایسا منفی پرابوگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید جو لفظِ حلاک کا معنی ہم عام تاثر عام اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں تو شاید یہی معنی سرکارِ حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کے ساتھ منصوب کیا گیا تو یقیناً یہ لفظ اردو میں حلاک میں نہیں تھا یہ عربی میں تھا اور اس کے معنی بھی ہمیں عربی زبان میں ویسے ہی لینے ہیں جیسے حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کے ساتھ منصوب کیا جا سکتے ہوں اس کا قطن بیان کرنے کا یہ معنی نہیں تھے اور قطن یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جو لفظِ حلاق مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے یہی معنی جو ہیں وہ ہم حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی لئے استعمال کریں کیونکہ ہمارے معنیشلے میں لفظ معصوم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے ہم وہی استعمال کرتے ہیں جو معصوم کی بارگاہ میں جانے کے لئے مناسب ہوں لیکن ہم اس کو اردو الفاظ میں لیکن جب یہ عربی کے معنی میں آئے گا تو پھر یہ ایک دردناک شہادت اور ایک قتل کے معنی میں آئے گا یقیناً کچھ مومنین اور معتمیوں کو حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی محبت کرنے کی وجہ سے اس پہ ایک تکلیف اور اس میں ایک درد محسوس ہوا اس بیان کرنے کا مقصد ہرگز ہرگز وہ نہیں تھا جو اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں لفظِ حلاق کا جو معنی مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی تفاصیل کے حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے اور یہ خبرِ غیب ہے اور موتبر ترین تفاصیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے قطن اس کے وہ معنی نہیں تھے ہم مولا کی بارگاہ میں معصوم کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ ہمارا مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں بہترین الفاظ کی خیرات عطا فرمائے ہم بہتر سے بہتر لفظ ان کے فضائل اور مسائب میں استعمال کر سکیں میں مالک کی بارگاہ میں پھر دوبارہ ملتمس ہوں اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں میں ملتمس ہوں کہ میرا مالک بخوبی میری نیت اور میرے ارادے سے واقف ہیں میرا قطعن مقصد توہین سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام قطعن ایسا کرنے والا اور ایسا سوچنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے مقصد صرف اور صرف وہ راز پہنچانا تھا جو معصومین نے تعلیم کیا ہے اور اگر یہ الفاظ کسی مومن نے کسی ماتمی نے یہ سمجھے کہ یہ امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے مناسب نہیں تھے تو یقیناً وہی معنی جو مخلوق کے لیے سوال ہوتے ہیں وہ معنی بیان کرنا میرا بھی قطعن مقصد نہیں تھا امام کی بارگاہ میں ملتمس ہوں درخواست گزار ہوں وہ ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے بہترین انفاظ کا چناؤ کرنے کا ہمیں صلیقہ عطا فرمائے سلام علیکم یا علیہ السلام